اللہ کے لئے اپنی آدھروں پر رحم کرلو اگر خدا کا خوف نہیں ہے جن کو تم بری نظر سے دیکھتا ہوں وہاں آپ دل میں گالیاں دیتے ہیں دیکھو داڑی والا ہمیں کیسا دیکھتا ہے لانت میں حصے کہ ان میں جب تقویٰ نہیں ہے تو دوسرے کہاں ہوں گے ہاتھ میں تصویح بھی ہے اور ٹیلی ویزن پر بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ میں تصویح ہے اور ٹیلی ویزن پر بیٹھے ہوئے ہیں ہر سال حج ہو رہا ہے فتلا چکا ہوں کہ ٹیلی ویزن کا دیکھنا فلکل بناہ قبیرہ و حرام ہو عورتوں کے لئے مردوں کو دیکھنا حرام ہے جو عورت بیٹھ کر ٹیلی ویزن پر مردوں سے خواہ سنتی ہیں آپ کہیں گے دلیل دلیل بلا دلیل انشاءاللہ کوئی بات نہیں کرنے آپ سنیے حدیث سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کا دینے خاندان نبوت میں گھرانے نبوت میں عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا سہادی آتے ہیں اور وہاں دو بیویاں آپ کی بیٹھنی دو بیویاں حضرت میمونہ حضرت صفیہ اور کمہ صال صلی اللہ علیہ وسلم دو بیویاں آپ کی بیٹھنی آپ نے اشارت سنبھائے ایک تجیبہ اے میری دونوں بیویوں پردے میں ہو جاؤ بیویاں میری ماؤں نے کہا میری ماؤں نے کہا کہ اللہ ایسا ہوا آما اے اللہ کے مدی کیا وہ اندھے میں ہی ہیں کیا مطلب تھا کہ اندھوں سے پردہ کرا رہے ہیں ارشاد ہوا ارشاد نبوت برائے خاندان نبوت جس میں جبرائیل آ رہے ہیں جس گھرانے میں جس گھرانے میں قرآن اتر رہا ہے ان سے بڑھ کر آج کل کیا عورتیں کیا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمارے دل ساتھ ہیں سوراں ارشاد ہوا ارشاد نبوت برائے خاندان نبوت ہے کہ اللہ ستما تو سرانہی اے میری بیویوں کیا تم لوگ بھی نہیں دیکھتی ہو عبداللہ اے مکتون تو نابینا ہے کیا تمہاری آنکھیں بھی پٹھیں اللہ ستما تو سرانہی کیا تم دونوں نابینا ہو معلوم ہوا عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ غیر مردوں کو دیکھنا ان کے لئے حرام یعنی بیتن تر غیر مد آتے ہیں آمین ارے عظام یہ ہے کہ غلو پہلوان بڑے بڑے پہلوان خاندی لگوٹ بان کر کسی لڑتے ہیں میری ماں بینے ان کی رانوں کو رانوں کو دانوں کو بھی دیکھتے ہیں کیا یہ عذاب الائی نہیں ہے آج ہر ست کہتا ہے نظام کیا ہمارے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے یہ کراچی میں ہو رہا ہے حدراباد میں نظام کس گناہ ارے ایسے بے خبر معصوم ہیں آپ کو اپنے گناہوں پر پتہ نہیں ویسی آر گھر میں چل رہا ہے ویڈیو فلمیں بن رہی سادی بیان میں دیکھ دکا جنگ ہو رہی ہے تیلی ویزن گھر میں چل رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جانے کیا گناہ ہو رہا ہے یہ تو اور ستم سر سے پید تک گناہوں میں ٹوبے ہوئے وہ کہیں کہ ہائے کیا جانے کیا گناہ ہے افسوس ہے اس معصومیت کو افسوس ہے یہ بھی عذاب الائی کہ اپنے گناہوں کا احساس بھی جاتا رہا ہے جیسے کسی مردے کو سو جوتے لگا دو تو مردہ حرکت بھی نہیں کرے گا ایسے ہمارے دل مردے ہو چکے دیکھنے مفتی ولی حسن صاحب دامت برکاتوں کا فتوہ چپا ہوا ہے جس کے پاس نہ ہو یہاں سے حاضر کرے دل کی تیلی ویزن کا رکھنا دیکھنا سب حرام ہے عورتوں کو عورتوں کو حکم ہی حکم ہے جو مردوں کو نہ دیکھیں جیسا کہ مردوں کو حکم ہے جو عورتوں کو نہ دیکھیں اب آپ کہیں گے ہم تو کلاو سنتے ہیں سن لو ان آلات سے جس سے گناہ ہوتے ہیں ان سے قرآن پاک کا سننا بھی جائے دیں مردی رشید احمد صاحب دامت برکاتوں نے مجھ سے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی حلوہ پیش کر رہا ہو اور وہ چمچہ پیش کر رہا ہو جس سے ابھی اپنی پیغانہ اپنے بچے کا ساتھ کیا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی تم نے وہ چمچہ حلوے کیلئے پیش کیا ہے کہ ابھی تمہاری بیوی نے اسی سے اپنے بچے کا پیغانہ ساتھ کیا تو جس تیلی ویزن اور ریڈیو سے گانے بجانے اور اللہ کے غضب کے عامال صادر ہوتے ہیں اس سے قرآن سننا بھی جائے دیں آپ کو تلاوت کر لو کیسر مستثنہ ہے کیسر اگر آپ کو کسی عالم قاری کی کیسر سننے ٹھیک ہے لیکن ریڈیو گانے بجانے کی چیز ہیں ان سے قرآن شریف کی تلاوت میں سننا نہیں چاہئے کیونکہ آلے معاشر ہے ابھی ابھی اسے ٹن 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 ہرانا اللہ ہم مست کر کے آیا تو اسی مست کر کے آیا تو حلوے کی تو بکانی ختم ہو جائے گی سمجھو در حال میری مجھے مست سمجھو کی مختر کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھو آخرت میں تمہیں قیامت کے دن جواب دینا ٹائم کیسے پاس ہوگا یہ بھی کہتے ہیں ٹائم کیسے پاس ہوگا کیا ٹائم اللہ کی نافرمانی میں پاس کرنے کیلئے یہ زندگی ہمیں خدا کی نافرمانی میں پاس کرنے کیلئے زندگی پاس نہیں ہوتی یہ فیر ہوتی ہے یہ فیر ہوتی ہے جو خدا کی نافرمانی میں جیلگرے اس سے منحوس لانتی کوئی زندگی نہیں تصویر لے لو کہ اللہ کے حالات ہو پیغمبروں کے حالات ہو تفسیر معارفل قرآن ہو میں مسلمی و حرور کی شرح پڑھ گئے دنیا بہت سے کتابیں ایسی ہیں جس میں اس میں ٹائم پر پاس کرو بچوں کو پڑھاؤ اور تم کو جوہاں کین کوئی زندگی بہت سے کتابیں